ہائے گائز سواگت ہے آپ سبی کا بیمال ایڈوکیشن ہب میں آج ہم ایکزولوٹل لاروہ کے بارے میں پریکٹیکل فائل میں لکھنا سیکھیں گے تو فرسٹ پوائنٹ کمز ایکزولوٹل لاروہ ہمیں یہ پیج کے ٹاپ پر لکھنا ہے ایکزولوٹل لاروہ نیکسٹ کلاسیفکیشن پھر کیا لکھنا ہے کلاسیفکیشن فائلم کوڈیٹا کلاس ایمفیبیا آرڈر یوروڈیلا جینس ایم بائی سٹرومہ یہ تو تھا ڈیئر سسٹیمیٹک کلاسیفکیشن یا سسٹیمیٹک پوزیشن اس کے ساتھ ہی بریکٹ میں ہم لوگوں کو کیا لکھنا ہے اس کے کریکٹرز کے بارے میں لکھنا ہے نیکسٹ کمز کریکٹرز ایکزولوٹل لاروہ پہلے ایکزولوٹل لاروہ پہلے ایکزولوٹل لاروہ پہلے ایکزولوٹل لاروہ کو کیا کیا جاتا تھا اس کو ایڈلٹ مانا جاتا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا ایکزولوٹل لاروہ لاروہ پہلے ایکزولوٹل لاروہ ایسولوٹل لاروہ is in captivity metamorphosis to adult ایسولوٹل لاروہ جو ہے metamorphosis ہو کر adult میں convert ہو جاتا ہے metamorphosis can be induced by injecting thyroid injections metamorphosis جو ہے induce کرا سکتے ہیں initiate کرا سکتے ہیں injecting thyroid injection into ایسولوٹل لاروہ ایسولوٹل لاروہ میں thyroid کا injection لگاتے ہیں اس میں metamorphosis process جو ہے شروع ہو جاتی ہے next ایسولوٹل of six months or more are easily induced for metamorphosis ایسولوٹل لاروہ جو ہوتے ہیں جو six month کے near about ہوتے ہیں وہ آسانی سے metamorphosis process کہ تو پاسا metamorphosis to adult become difficult as larvae grows olders metamorphosis جیسے ہی لاروہ جیادہ بڑا ہونے کی اسٹیج میں ہوتا ہے metamorphosis process جو ہے وہ all difficult ہو جاتی ہے یہ تو third year guys کیسے ہم ریٹنگ پورشن پر اس کے کریکٹر اور اس کی systematic position کو represent کریں گے نیکسٹ پوائنٹ کیسے ہم ڈائیگرام کو بنائیں گے اس طریقے سے softly pencil کو کیا کرنا ہے اس کے sketch کو دیکھ کر بنانا ہے پھر اس کے بعد اس structure کو darken کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کی labeling کرنی ہے top پر ہمیں کیا کرنا ہے اس کی جو position ہے systematic classification ہے اس کو represent کر دینا ہے phylum chordata class amphibia order urodela genus ambistoma next this one portion is head four limbs external gills eyes nostrils and mouth hand limb trunk tail caudal fin this whole structure is axolotl larva guys video گرچھ لگے ہو تو like, comment اور چنل کو subscribe کرنا نہ بھولیں thank you for watching